بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمار اہل سنت والجماعت کے بہت زیادہ برپور منت فرما رہے ہیں حضرت نے خاص مرکز اہل سنت والجماعت سببودہ کے لئے صفق فرمایا یہاں تشریف لائے ہم حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں وہاں کی کاربزاری یا وہاں پر ہونے والا کام جو اہل سنت والجماعت کے متعلق ہے انشاءاللہ تفسیر سے محنونا خود بیان فرمائیں گے میں دعو دیتا ہوں حضرت مولنہ قاری حبیب ورمان صاحب کو کہ وہ تمام علمائی کرام آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ اپنے کاربزاری جو ہے وہ بیان فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا لاک لاک شکر انعام احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس جگہ جمع فرمایا ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جس وجہ سے جمع فرمایا وہ دین کی نسبت ہے میرے بھائیوں میں آپ کو حقیقت بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس حقیقت کے پیشے وہ کون سے مقاصر ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارور کراؤں اور اس کے بعد ان دجال کے مقلدوں کے متعلق آپ کو وہ حقیقت سامنے لاؤں گا جس چیز کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا میرا تعلق کشمیر سے ہے اور میں گوشتہ پانچ دن قبل مرکز میں حاضر ہوا میرا نام حبیب الرحمن صدیقی ہے اور میں حبیبیہ سوت الاسلام کے نام سے کیسر سینٹر بھی چلاتا ہوں ساتھ میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں اور حضرت مورانہ نے جو نام رکھا بس اسی نام کی محبت سے میں نے بھی مکتبہ اہل سنت والجماعت رکھا اور اسی میشن کو میں آگے بڑھا رہا ہوں میرا حضرت مورانہ سے آج سے سات سال پہلے تعلق ہوا وہ کس اعتماد سے کہ ایک مرتبہ بھوپال کے اجتماع میں میرا جانا ہوا اور وہاں جانے کے بعد میں بھمبئی گیا جو آج بھمبئی کے نام سے مشہور و معروف ہے وہاں جانے کے بعد مجھے ایک ڈی وی ڈی ہاتھ لگی جس ڈی وی ڈی کا نام تھا میراج ربانی کا آپریشن جب میں نے اس کے اندر حقیقت دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مجھے اہم چیز ملی وہ حضرت مورانہ کی ویب سائٹ یعنی الاتحاد ڈاٹ کوم کا مجھے سائٹ ملا اور اس سائٹ کے ملنے کی وجہ سے میں نے نیٹ پر جب سرچ کیا تو حضرت مورانہ کے پورے ڈیٹیلز اور ایمیج نمبر اور اسی طریقے سے رابطے کا نمبر مجھے ملا میں اسی سیڑھی کی وجہ سے رابطہ کیا اور الحمدللہ آج سے لے کر ساتھ سال ہو گئے تب سے آج تک ہماری ملاقات حضرت سے بلکل نہیں ہوئی بس اسی بنیاد پر ملاقات کم میرے اندر اکتاب سوک اور جذبہ بڑھتا رہا کہ حضرت مولانہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال میں بیان نہیں کر سکتا بس اسی گھر سے اسی چاہت سے میں ہمیشہ خواب دیکھتا رہا حضرت مولانہ سے عرض کرتا رہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت ہی سوق ہے لیکن حالات کی وجہ سے مجبور ہوں بلاخر جب کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا کہ میں ایک ہفتہ پہلے چلا اور دارنم دیون پہنچا اور وہاں سے دہلی اور دہلی سے سیدھے مر کر سرگودہ پہنچا الحمدللہ میں نے جب سرگودہ میں قدم رکھا تو میرے دل کی خواہش مدرسے کے باہر ہی پوری ہو گئی ابھی حضرت مولانا سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے جب پاؤں رکھا تو میں نے سوچا کہ مجھے وہ منزل جس منزل کی تلاش تھی آخر میں اس منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد جب میں داخل ہوا یہاں کے اسارزہ یہاں کے طلبہ اور یہاں کے دیگر کارکون انہوں نے آج تک میرے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ حقیقت ہے کہ میں جب کتب خانے میں دیکھتا ہوں تو چوبیس گھنٹے سوائے سونے کے جتنے بھی اسازہ ہوں یا طلبہ ہوں مسجد میں ہوں یا درسگاہوں میں ہوں مستقل وہ اپنے محنک میں لگے ہوئے ہیں اور اس کام کو اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں تو میں تو اس وجہ سے آیا کہ مجھے صرف حضرت مولانا سے ملاقات ہو جائے اور میرے دن کی خواہش پوری ہو جائے میرے بھائیوں میں نے حضرت مولانا کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن محبت کی وجہ سے مجھے اس محبت نے کامیاب بنا دیا کہ میں اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج سے دو سال قبل شاہی مرادہ بار میں ایک کانفرنس ہوا ردے غیر مقلدیت پر تربیتی پروگرام یہ سہرودہ پروگرام تھا اور اس پروگرام کے اندر ملک بھر سے علماء کرام تشریف لائے اور مجھے بھی حضرت مولانا کے پوشٹر حضرت مولانا کی سیڈی اور حضرت مولانا کی تمام جو بھی کتابیں ہم نے سائے کی جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ تمام کتابیں میں نے لے کر وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب حاضر ہوا حضرت مولانا مبتی سلمان منصور پوری حفظہ اللہ انہوں نے حضرت مولانا کا اتنا تعارف کرایا اتنا تعارف کرایا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوری وضاحت کر دی حالانکہ حضرت کو اس چیز کے بارے میں علماء کے ذریعے سے پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی ہمارے ایک بھائی ہیں عرصر محسوری صاحب ان کا مستقل ان سے رفت ہے اور وہ ان سے مستقل رفت میں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے حضرت کے متعلق معلومات ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جب ان کو پہلے ہی سے معلومات تھی تو انہوں نے بھرپور طریقے سے میرا تعارف کرایا میرا ہی نہیں بلکہ حضرت مولانا کے تمام پوشنوں کا نام لے کر حضرت مولانا کی تمام سیریز کا نام لے کر اور اسی طریقے سے جو کتاب ہم نے شائع کی تھی ان تمام کتابوں کا نام لے کر انہوں نے تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد ملک بھر سے جتنے بھی عرماء اکرام وہاں سے آئے ہوئے تھے ہر کسی کے ہاتھ میں ایک نہ ایک نسخہ ملک بھر کے اندر پہنچا آج سے دو سال قبل جب یہ جلسہ ہوا جلسے سے پہلے ایک علاقہ ہے جس علاقے کو مونات بھنجن کہتے ہیں یہ ہماری یوپی کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک شادی ہوئی اور شادی میں اتفاقاً ایسا ہوا کہ پہلے سے یہ پتا نہیں چلا کہ جو لڑکا جو تھا وہ غیر مقلد اور لڑکی ہنفی تھی شادی ہو گئی لڑکا اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت یعنی درہن نماز پڑھ رہی تھی جب اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اس کی ساس نے کہا کہ اچھا تم ہنفی کی طریقے سے نماز پڑھتی ہو آنے دو تم اپنے شوہر کو آنے دو تمہارے میاں کو تو میں تمہاری راج پھارس کر دوں گی چنانچہ وہ زہر کا وقت تھا ٹھیک آسل کے وقت ان کے شوہر گھر پہنچے یعنی ساس نے دیکھا کہ جب ان کے شوہر یعنی ان کے بیٹے آ گئے تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ دیکھو یہ ابھی آسل کی نماز پڑھے گی اور تم دیکھنا اور دیکھنے کے بعد حقیقت کا اندازہ لگا لینا باقی میرے کہنے کو اوپر نہیں جانا چنانچہ جب حسب معمول اسی طریقے سے نماز پڑھتی تو جو ہی اس نے نیت پاہی تو نیت باہتے ہی اس کو آگ لگ گیا یعنی اس کے شوہر نے جب دیکھا کہ حنفیت کے طریقے سے وہ نماز پڑھنے پڑھنے کا آغاز کری تو اس کو دل اور دماغ کے اندر آر لگا اب اس آگ کو کابو نہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے داہنے پاؤں سے اس بیوی کو اپنی شری کے حیات کو کھینچ کے ایک لاکھ مارا اور جب وہ گر گئی تو اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد اس کا گلہ دبانے لگا اور کہنے لگا کہ بتا اور تو حرپیت کی مطابق نماز پڑھے گی چنانچہ جب اس نے اقرار جب تک نہیں کری تب تک وہ ہٹا نہیں اور اس کو چھوڑا نہیں تو یہ اس طریقے سے اور بھی طرح طرح کی دجالیت وہ ظلم و ستم کے اعتبار سے اختیار کرتے ہیں یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی اور یہ ہمارے ہندوستان آدم گڑھ مو کا واقعہ ہے تو میرے بھائیوں کرنے کا مقصود اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اور حضرت مولانا کے جو بیانات سے فائدے ہوئے اس کی حقیقت چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ سب سے پہلے سری نگر کے اندر جو دعوت کے لئے سے تبلیلی جماعت کے بھائی ہیں ان کو حوصلہ بلند ہوا کیوں کہ ہمیسہ تبلیلی جماعت کی کتاب یعنی فضائل آمان کو نام لے کر توصیف الرحمان کی ویڈیو کو لے کر مستقل ان کے سامنے اچھالتے اور ان کے ذہن میں انتشار ڈالتے اور ان کو تنگ کرتے جو ہی حضرت مولانا کی سیڈی فضائل آمان پہنچی بس فضائل آمان کی سیڈی جب پہنچی تو ان کو جواب حاضر ہوا اور جب جواب ملنے لگا تو یقیناً ان کے ٹانگ خسر گئے اس کے بعد مستقل اس پر محلت کی گئی تو ایک وہ بھی دن آیا کہ جب صبح صبح فجر کی نواز پڑھ کر جاتے ہیں مختلف مدارس کے طلابہ یا مختلف محلے کے وہ طالب علم جو مدرسے سے دور ہیں یونورسٹیوں میں کالے جو میں لیکن دعوت کے کام میں سب جھوڑتے ہیں سب ہاتھ بٹاتے ہیں اور سب کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے مل جو کر ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے ناتے محبت کے ناتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ پتہ ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی نے ہمارے مولوی کو دجال اور کذار کہا اور تم ہمیں دعوت دینے کے لیے آگئے تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا کی جو کتابیں ہیں اور جو سیریز ہیں ان سیریز کی تارہ تقریباً سو تک ہو چکی ہے جو میں نے داؤن لوڈ کیا اور اس پر صفائی کی اس کے لیے میں نے پیسے بھی خرچ کیے اور الحمدللہ اس خرچ کرنے کے اعتبار سے جو نتیجہ سامنے آیا کہ پچاس فیصد ان کا بہر مقلدین کا خاتمہ ہو گیا اور تمام کے تمام لوگوں کو یعنی عام لوگوں کو بھی یہ نام جاننے کا اثر حاصل ہوا کہ حضرت مولانا محمد الیاس گھومن حفیظہ اللہ آخر کوئی نہ کوئی ایسے علمی شخصیت ہے جس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا تو میرے بھائیوں حضرت مولانا کا تعارب میں کیا کراؤں انٹرنیٹ آپ کو خود کرا دے گا اور اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے میں حضرت مولانا کے بیان کی وجہ سے اسی محبت سے اسی غرض میں یہاں حاضر ہوا اور حضرت مولانا سے ملنے کا مجھے سرک حاصل ہوا میرے بھائیوں توسیق الرحمان کا آپریشن جو حضرت مولانا نے مولانا تاریخ جمیر صاحب کے اعتراضات پر جوابات دیئے ہیں وہ دیکھنے کی چیز ہے اور وہ حقیقت پوائنٹ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ اس میں جو کلپس دکھائے گئے ہیں حضرت مولانا ایک جگہ ایک مجلس میں جمع بھی نہیں ہے ایک تبلے والے وہاں جمع ہے لیکن کلپ کہیں سے لایا اور اس کو ٹھوک کے کہہ دیا یہ تاریخ جمیر صاحب کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں یہ میڈیا جو ہے یہ میڈیا کا استعمال وہ لوگ کیسے کرتے ہیں وہ بند مٹھی بھر کی ایک جماعت ہے جو بند کمرے میں بیٹھ کے اور پوری دنیا کو گمراہ کرتی ہے حقیقت کچھ نہیں ہے لیکن حقیقت ہے تو وہ یہی کہ یہ بند مٹھی کے براور یہ جماعت ہیں دو تین کمرے یہ قرائے پر لے کر میراج ربانی سعودی عرب میں رہ رہا ہے اور انہی کے ذریعے سے اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے یا پتہ نہیں اپنی کس اعتماد سے کون سا طریقہ سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے لیکن حضرت مولانا نے تمام اعتراضات کو ساپ کر دیئے اور اس کا جواب کس طریقہ سے دیا میں نے خود سنا کہ وہ حضرت مولانا کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ میں ہنفی میں اہل حدیث کیوں ہوا اس بیان میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن میں غلطی ہوئی لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانتا ہوں نہ کہ مولانا محمد ایلیاز گھومنس آپ سے معافی مانتا ہوں گا وہ تسلیم تو نہیں کرتا لیکن حقیقت جو ہے وہ تو آیا ہو کر رہتی ہے چنانچہ اس کا جواب انس رحمانی نے پھر سے دیا اور وہ بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے چھوٹا پہلوان اس کی بھی ویڈیو موجود ہے اور دیگر بہت سارے ایسے ہیں جو عثمان قاسمی اور بھی کئی نام ہیں ایسے جو مجھے پوری طریقے سے یاد تو نہیں لیکن ہم نے وہ تمام ویڈیو نیت کے ذریعے سے جمع کیا اور اس کی آبان میں صفائی کے اوپر مستقل کام لگایا اور لگانے کے بعد اس کو مارکٹ میں لایا تو آج بھی لوگوں کے اندر وہ چاہت وہ جذبات ایسے ہیں کہ میں اس کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا کہ لوگ آنے کے لیے حضرت مولانا سے مسافہ کرنے کے لیے ترستے ہیں اور مختلف علامہ لوگ ہمیشہ کوئی نے کوئی سیڈی کے لیے فون کرتے رہتے ہیں ہمارے جمعو میں دس عضلہ ہیں اور اسی طریقے سے سری نگر میں دس عضلہ ہیں جمعو کشمیر تین صوبے ہیں جمعو میں دس عضلہ سری نگر میں دس عضلہ اور لگداد اور لہ میں دو زلے ہیں تو اس طریقے سے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا کہ ہم نے اسی نیٹ کے ذریعے سے سارے بیانات نکالے اور ایک ایک زلے کے اندر تقریباً تیس مدارس ہیں اور ہر مدارس کے اندر دس دس علماء اکرام ہیں ان کے علامہ مساجدوں میں بھی جتنے علماء اکرام ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں تقاضی کرتے ہیں کہ آج حضرت مورانہ کی کون سی نئی کتاب آ رہی ہے اور کون سے نئی سیڈیز آ رہی ہے یا کون سے نئے بیانات آ رہے ہیں ہمیں انفارمیشن دیا کریں مجھے بتایا کریں تاکہ وہ جین ہمارے پاس آسانی سے پہنچ سکے میرے بھائیوں یہ غیر مقلدین خبیص قسم کی ایک جماعت ہے جس نے ایک سب سے بڑا خبیص قسم کا کام کیا وہ کام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی ماں بہن کو سامنے رکھ کر اس کو ابائے لگا کر اس کو نقاب پہنا کر سامنے رکھا اور اس کو اپنے کیمرے میں مارکوز کیا مارکوز کرنے کے بعد وہ ویڈیو نیٹ پر چھڑا دیا اور اس کا نام دے دیا دارلوم دیون سیسٹر ڈاٹ کوم دارلوم دیون سیسٹر ڈاٹ کوم اور دارلوم دیون کے سائٹ پہ اس نے کلپ لگا دی اور دنیا کو گمنا کرنے کے لیے یہ اس نے طریقہ بنایا کہ لوگ دنیا میں دیکھیں کہ دارلوم دیون سیسٹر ڈاٹ کوم دنیا کو کیا پینام دے رہا ہے پیچھے اس نے دارلوم دیون کا ترانہ جوڑ دیا اور اس طرح سے اس نے ایسی دجالیت اختیار کی کہ آپ خود بھی اس حقیقت کو دے سکتے ہیں کہ وہ دو منٹ کی کلپ ہے انہوں نے اپنی ماں بان کو رکھ کر اور وہ ویڈیو سوٹ کیا پیچھے دارلوم دیون کا ترانہ جوڑ دیا اور دارلوم کو برنام کرنے کے لیے دنیا کے اندر گھمراہی فیلانے کے لیے کیا خود نام جوڑ دیا دارلوم دیون سیسٹر ڈاٹ کوم تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خسنسی بنایا کہ آپ لوگ یہاں اس مرکب میں حضرت مولانا کے یہاں ہے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے ان باطل فرقوں کا اوپن جواب یعنی کیلئر جواب کوئی دینے والے ہے نہیں آج تک کی بات میں بتا رہا ہوں لیکن اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف حضرت مولانا محمد علیہ حفظ اللہ ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے وہ مقام اور مردبہ دیا ہے جس کی مثال میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب دارلون دیون میں کوئی کانفرینس ہوتا ہے کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہمیں بازارتہ طور پر فون کر اطلاع کرتے ہیں طلبہ بھی خوش آمد کرتے ہیں اور کچھ اسازہ جن کو مستقل حضرت کے ساتھ رات سے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس موقع پر آئیں لڑکوں کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزہ ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے میرے بھائیوں یہ کہہ مقلیت لوگ جس طرح کا حربہ کر رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک نئے دن کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے گمراہی کو ہی اصل حقیقت کا نام دے دیا ہے اور لوگوں کو اپنی جال میں پسا کر آئے دن کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں ڈال کے انتشار میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کوئی نہ کوئی گمراہی والا راستہ اختیار کر جاتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک وطال جو مقام جو مرتبہ آپ لوگوں کو دیا کاش اس مقام اور اس مرتبے سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے تو بہت ہی خصی سیوی اور بھائی سے سعادت کی بات ہوتی مجھے تو چند دنوں کا ویزا ملا اور جس کی وجہ سے میں آیا ہوں جب تک تک میں ہی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت مولانہ کے ایک ایک بات کو موٹی کی طرح سے جمع کروں اور اس کو لے جاؤ آج پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی بڑے علماء اکرام ہیں ان سب کو حضرت کی حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے حضرت کا تعرف بتانے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے محتاج نہیں ہے اور سم ان کتابوں کے ذریعے سے یہ کتاب فرقہ اہل حدیث ہے جو ہمارے مقتلہ اہل سنت والجماعات سے چھپی ہے آپ دیکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو فرقہ اہل حدیث کے نام سے ہے فرقہ اہل حدیث پاک وہن کا تحقیق کی جائدہ یہ حضرت معلانہ کی پہلی کتاب ہے اور آج سے سات سال قبل بلکہ آج سال قبل جس مجھے سیڈیز بھی نہیں ملی تھی اور حضرت معلانہ کو کشمیر میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا تب کی بات ہے کہ جب طلبہ دارلوم وہاں سے فارغ ہوتے تو ان کو یہ کتاب انعام کے طور پر دی جاتی تھی اور یہ کتاب دارلوم دیون کے مجل سے سورہ نے پاس کیا ہے اور ہر سال تقریبا دس ہزار چھپتی ہے ہر سال دس ہزار ایلیشن اس کی چھپتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتی ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضرت معلانہ کی ایک کتاب ہے اور شیخ الہند اکیڈمی کے اندر شیخ الہند اکیڈمی کے نام سے اسی پتے پر دارلوم نے چھاپا ہے یہ تو حضرت مولانہ نے مجھے فائل بھیجے اور حضرت مولانہ نے جو یہ فائل بھیجے بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی کچھ کہے ہوئے حضرت مولانہ نے ایک دیوی دیز کے اندر مجھے یہ فائل بھیج دی اور مجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑا بس میں نے اٹھایا اور سیدھا چھاپ دیا میں اس سے پڑھ کے آپ کو کیا بتاؤں کہ حضرت مولانہ کو اللہ تبارت و تعالی نے وہ دل آتا فرمایا کہ یہ تو حضرت مولانہ کی وہ کتاب ہے جس کو دارلوم دیون نے چھاپا ہے اور دارلوم دیون ہر سال دس ہزار چھاپتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ کی کتاب نکل جاتی ہے یہ ایک کتاب ہو گئی لیکن ہمارے پاس فرقہ بہلویت نہیں پہنچی وہ کسی وجہ سے میں لانا سکا اور وہ بھی کئی مرتبہ چھپی اور سب سے پہلے دیون میں چھپتی ہے اور دیون میں چھپتا حضرت مانا سید عرسل مگری حفظ اللہ کے پاس پہنچتی ہے اسی طریقے سے سرات مستقیم مرد ہے سرات مستقیم عورت ہے وہ دس دس ہزار ہر سال چھپتی ہے اور یہ تین سال سے مستقیل یہ سلسلہ جاری ہے اور بہت سارے مدارس کے اندر وہ داخل نساب ہو چکے ہیں جہاں حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے وہاں پر تو انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی اور محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کو مستقیل کے لیے اپنے نساب میں سما کیا اسی طریقے سے حضرت مورانہ کی سب سے پہلی کتاب جو میرے پاس پہنچی وہ نماز اہل سنت والجماعت یہ نماز اہل سنت والجماعت جو ہے جب میں اس کو نیٹ سے نکالا تو نیٹ سے نکالنے کے بعد میں خود بھی اس میں تھوڑا سا مقدمہ لکھا جو میں آپ کو دکھا ہوں یہ مختصر مقدمہ ہے آپ کہیں تو میں پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں حضرت مورانا کا تعارف میں نے کروایا چونکہ پہلی کتاب تھی جو حضرت مورانا کے مطالب مجھے تعارف کرانا ضروری تھا اور جس کی وجہ سے میں نے یہ تعارف کیا آپ کہیں تو میں سنا ہوں پیس اللہ موجودہ دور کے مصہور عالم دین مناظر اسلام وکیل اہل سنت والجماعت حضرت مورانا محمد علیہ صاحب حفظ اللہ کی نہائیت مفید اور مسرق حنفیت و حدیث سے مدلل کرنے والی کتاب نماغ اہل سنت والجماعت کی توفیق ہو رہی ہے حضرت مورانا محمد علیہ صاحب دامت برکات ان کو اللہ تعالی بے شمار کمالات سے نوازہ ہے موصوب احقا کے حق اور عبطال باطل کے لئے سمسیر بے نیام ہیں قوت استدلال زور بیان دل نسی تر اور طلاقت لسانی کے وجد آفری صفات کا اور وہ شخص بہوی انداغہ کر سکتا ہے جس نے آپ کا خطاب سنا ہو حضرت محمد محمد زکریہ صاحب جو بجا طور پر شیخ الحدیث کے نام سے اتنے متعارف ہیں گویا کہ آپ کے نام نامی کا جز ہے حضرت کی مشہور کتاب فضائل آمان پر کیے گئے اعتراض کے دندان شتن اور قلب و دماغ کو مطمئن کرنے والے جوابات جو ویڈیو اور آڈیو سیلیز کے ذریعے سے سنے جا سکتے ہیں یہ بیان جہاں تریعاق ثابت ہوتے ہیں وہیں مولانا کی قوت استدلال کا ادھار بھی ہے اور حضرت مولانا محمد علیاء صاحب کی مجھور عام کتاب فرقہ اہل حدیث پاک ورہن تحقیق کی جائدہ واقعاتا اس تحقیق کا نمونہ ہے کہ گندم نمونہ جو کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا کو بے انتہا خوبیوں سے نوازا ہے اور وہ خوبیوں کو جو علمی بھی ہے استدلالی بھی ہے دین کی ساتھ حق کی حمایت اور باطل کی تردید کے لئے بھرپور استعمال کرتے ہیں چنانچہ سیدیز کی مقبولیت اس کی شاہد ہے آدھ حاضر میں نئے نئے فتنوں کا سیلاب ہے اور یہ ہر اس شخص پر واضح ہے جس کو دین سے کسی بھی قسم کا علمی عامل تعلق ہے ان میں صرف قرآن و حدیث پر عمل کا دعویدار بن کر اُبھرنے والا نیا فرقہ جو مختلف ناموں سے سامنے آ رہا ہے اس نئے فرقے نے ہر جگہ مسلمانوں کو اس انتشار میں مقتلع کر رکھا ہے کہ صرف ہماری نماز ہی صحیح ہے اور باقی ساری امت کی نماز غلط ہے اس لئے ہر جگہ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ تمام مسلمان خصوصا تعلیم یا افتا افراد کو بتایا جائے ہندو پاک میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہے خصوصی طور پر کیونکہ اس فرقہ کی طرف سے پھیلائے گئے انتشار کی آماج گا نماز اور مساجد ہیں اس لئے نماز کو قرآن و حدیث اور علماء امت سے مدلل کرنے پر عظیم تحقیقی سرمایہ اس کا شاہد ہے حضرت مولانا محمد عیاد صاحب گھومن کی زیر نظر کتاب اس سلسلے میں کس درجہ تشفی بخص ثابت ہوگی اس کا اندازہ متناشیہ نے حق خود بخود اور ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس نئے فرقے کی منصور کی حقیقت کیا ہے ہم اس کتاب کی اشاعت پر حق تعالیٰ کے حضور مسجود اللہ جل شان حضرت مصندب کو صحت آفیت اور ان کی حفاظت فرمائے اور اس کتاب کی اشاعت کے لئے جن احباب نے جس جس طرح کا تعاون فرمایا ان تمام کو عجل عظیم عطا فرمائے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ ناپے بنائیں اور یہ ان کے لئے صدقے جاریہ بنیں ہم مولانا مفتی نظیر احمد قاسمی کے ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی بہت ساری مسروفیات کے باوجود ایک قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا نیز مفتی مدفر حسین قاسمی نے کیا تقلیل ضروری ہے کہ عمدہ کو مفید مضمون لکر اس ان کے بھی ہوتا ہے دل سے شکر گزار ہے کتاب ارشاد کے مراحل سے گزر کر آپ کے سامنے ایک خانہ اغمہ ہے لیجئے پڑھئے اور دوسروں کو پڑھوائیے اور اپنے مسئلک کے حق ہونے کا مشاہدہ کی لئے نیز یہ بھی جن احباب نے اس کتاب کی ارشاد میں جیسے تعالی فرمایا ان کے لئے قبولیت دین میں رسو خارائند دین کے لئے قربانیاں دیتے رہنے کی دعا کی لئے بس اسی کی استدعا ہے جزات اللہ تعالی خیرہ حبیب الرحمن صدیقی سیر نگر تو اس کے اندر مقدمہ جو پہلا مقدمہ ہے وہ حضرت معلی مختی نظیر صاحب ہے جو پورے جمعو کشمیر کے سیخ الحدیث ہیں اور دوسرا مقدمہ جو اس میں ہے وہ حضرت معلی مختی مذبر حسین صاحب قاسمی ہے جو ٹھیک بیائن ہی حضرت معلی کے مشل پر کشمیری زبان میں مستقل طور پر اسی کام کو انجام دے رہے ہیں حضرت معلی کی جو بھی کتاب باتی ہے کسمیر میں ہم انہی دو مفتیان اکرام کے پاس پہلے پہنچاتے ہیں چاہے وہ سیریز کی سکر میں ہو چاہے وہ کوشت کی سکر میں ہو چاہے وہ کتاب وں کی سکر میں ہو تو الحمدللہ مجھے اللہ تبارک وطالہ نے یہ توفیق اطاف فرمائی کہ میں حضرت مولانا کی ان تمام چیزوں کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بنا اللہ تبارک وطالہ سے آپ سب ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک وطالہ مزید ان کاموں کو احسر طریقے سے پہنچانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے میرے بھائیوں یہ تو دو کتابیں ہو گئی اس کے علاوہ ہم نے دلائی اعمال کے نام سے حضرت مولانا کی جتنی بھی تحریر تھی پوشٹر کی شکل میں اس کو جمع کیا اور اس کو بھی دلائی اعمال کے شکل میں جمع کر اس پر بھی چھپائی کا کام شروع ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کو چھے رسائلوں کے نام سے ہم نے اس کو جمع کیا یہ وہ چھے رسائل ہیں جو رسائل کے شکل میں تھے ہم نے ان کو یقجہ کر دیا اور یقجہ کر کے اس کے اندر بھی حضرت مولانا مقضی نظیر صاحب قاسمی نے ہر رسالے کے لیے الگ مقدمہ تحریر فرمایا پہلا رسالہ اقائد اہل سنت والجماعت کے نام سے ہے جو پہلا مقدمہ حضرت مولانا مفتی نظیر صاحب کا یہ ہے پہلا دوسرا فضائل اعمال پر اعتراضات کا علمی جائے جا اس کا بھی مقدمہ موجود ہے میں تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور دوسری کتاب فضائل و مسائل قربانی اسی طریقے سے چوتھی ماہ محروم الحرام کے فضائل و مسائل اور پانچ مسئلہ قرابی کو متنازہ نہ بنایا جائے اور چھٹھا اصول منادرہ تو ان تمام رسالوں کو جمع کر کے چھے رسائلوں کا نام دے اور مقدمہ لکھوا کر ہم نے اس کو بھی شائع کیا اسی طریقے سے حسام الحرمین کا تحتی کی جائدہ ہے جب یہ کتاب آئی تو جتنے بھی حسام الحرمین کے حوالے سے بات کرتے تھے غیر مقلب لوگوں کو بھی موقع ملا ہوا تھا تو وہ انہی باتوں کو لے کر بھار تھے اور انہی چیزوں کی طرف وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود مجرم ہیں ہمیں کیا کہیں گے لیکن جو ہی یہ کتاب مارکٹ کیا تر آئی تو بس ایک دھماکہ ہوا ان کے اوپر کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور دھن دھانے رگے تو اللہ تبارک وطالہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ حضرت مولانا کی آج تک میرے پاک پہنچنے والی 28 کتابوں کی تعداد ہے اور ان سب پہ کام جاری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کتاب کو ہر جگہ اس کو پہنچائیں گے اور اللہ تبارک وطالہ سے آپ لوگ یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالہ حضرت مولانا کی تمام چیزوں کو بہت آسانی اور اخصن طریقے سے ہمیں پہنچانے کی توفیق اطاف رمائیں اسی طریقے سے المحمد اور اعتراضات کا علمی جائدہ ہے یہ ابھی ایک ہفتہ قبل ہمارے پال پہنچی ہے اور الحمدللہ اس کا انٹرنیٹ پر ڈال کر ہم سب کے لئے آسان کر دیا کہ ہمارے ہمارا یہاں پر آنا بہت مشکل تھا لیکن ہم نے نیت کی تھی ہم نے کئی مرتبہ خواب دیکھا تھا اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں حضرت مولانا سے ملا دے ہم حضرت مولانا یہ بارہ الگ پوشٹر ہیں جو ہم نے حضرت مولانا کو تمام پوشٹروں کو بھی ترتیب چھاپا ہے مسئلہ اقائل اہل سنت وال جمعات تحرین مولانا محمد الیاز حفیظ اللہ حضرت کے جتنے بھی پوشٹر تھے اس کو کلندر کی شکل میں دے کر اور اس کا تحفظ سنت نام دے کر جتنے بھی حضرت کے پوشٹر تھے ہم نے اس طرد پہ بھی کام کیا اور الحمد اللہ اس کا بھی کافی فائدہ ہوا یہاں تک یہ بومبے سے لے کر پسویر تک یہ پوشٹر آج بھی اس کی چاہت ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اسی پوشٹر کی شکل میں یہ لیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مولانا کے اس کام کو قبول فرمایا جس کی وجہ سے اس کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ہم نے ان تمام پوشٹروں کو جمع کر کے اور اس کو چھاپ کیا اسی طریقے سے سالانہ کلندر تقریبا 75 ہزار کے قریب یہ کلندر شکتا ہے اور یہ دارنم دیون کا اپنا کلندر ہے اس کلندر کے اوپر بھی حضرت مولانا کی تمام کتابیں مطلعہ سنت و ایمان سری نظر مجھ چکے میرا ادارہ ہے اور اسی طریقے سے فرقہ زاندہ اور ارقہ باطلہ پر کڑی نظر متقلنم اسلام مولانا محمد یاد بھومر حفیظہ اللہ کا یہ پتہ چھپ کر پورے ملک بھر کے اندر پہنچتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی جس کی بنا پر یہ سب کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا وقت لیا اور اتنا دور سے آیا آپ لوگوں کو دیکھ کر یہاں کے اسازہ وں کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کی میں مثال آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا علماء دیون سامنے تعریف نہیں کرتے الحمدللہ علماء دیون کا اتنا کام ہے کہ ان کو تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے خضر و کرم سے ان کے کام کو یعنی علماء دیون کے تمام مجھن کو اللہ تعریف و تعالیٰ ایسے ہی اخلاص کے بدلت چمکا دیا میں آپ کو ایک حقیقت اور بتاؤں کہ ہمارے دارلوم دیون یہ ہندوستان میں ہے لیکن وہ جسمانی اعتبار سے وہ جسمانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو روحانی اعتبار سے یہاں کے علماء ہیں جو جسمانی اعتبار سے حقیقت میں دارلوم دیون ہے تو یہاں ہے وہ جسمانی اعتبار سے ہے لیکن یہ روحانی اعتبار سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا مزید یہ کام آگے بڑھانے کی توفیق اطاف رمائے اور آپ بھی ہمارے لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مواقع ہم سب کو بار بار ملائیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور اسی طریقے سے دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہیں میرے اللہ دارلوم آئیں گے اور دارلوم آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ دارلوم آنے کے بعد دارلوم دیون میں کتنی بھیڑ ہوگی حضرت مولانا کے ان کام سے آپ اندازہ رہا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی چاہت پر حضرت مولانا کو دور سے اتنا چاہتے ہیں تو قریب کی تو بات ہی نہیں ہے اب پچھلے سال جو تحفظ سنت کا یہ اجلاس ہوا اور یہ اسی لئے ہوا کہ آئے دن غیر مکلل ایک دوسرے کو ہمیشہ مشرک کہتے ہیں اور نجانے کیا کیا کہتے ہیں تو اپنے جال میں پھساتے رہے ہیں اور ہر طالب علم جو نیٹ کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے جو کتابوں کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے یا اور بھی دیگر چینوں کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو حضرت مولانا سے آدھا ان کا اتمنان پورا ہو رہا ہے کہ آدھے تو کتابوں کے اعتبار سے لیکن آدھے حضرت مولانا کے زبانی بیانات کے اعتبار سے ان یہ وہ کوشتر ہے جو حضرت مولانا نے مشن شروع کیا ہے اس مشن کو حضرت مولانا اسعاد مدنی رحمت اللہ نے جو رخصت ہو گئے انہوں نے اس مشن کو شروع کیا تھا آپ دیکھ لیں رائے گرامی ہے حضرت مولانا سید حضرت مدنی صاحب گاب اور اسی طریقے سے حضرت مولانا حبیب الرحمان آدمی استاذ حدیث ڈانڈم دیون تو ان دو حضرت کے رائے گرامی ہے اس مشن کو انہوں نے شروع کیا تھا لیکن شروع تو انہوں نے کیا حضرت مولانا نے اس کا حق آدھا کر دیا تو یہ سب حقیقت ہے جو ہر چیز تو لائے نہیں جا سکتا جتنا مجھے ہوا میں نے لائے اور آپ کے سامنے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں آپ خصوصا ہم سب کے لئے تمام علماء کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے جب بھی دعا کریں تو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر اعتبار سے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب بنائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے زیادہ عمل تعلیقی توفیق اللہ اللہ صلی اے اللہ ان کی اور تمام امت المسلمہ کی حفاظ فرماء اے اللہ تعالیٰ سبحانه وسلم کی حفاظ فرماء صلی اللہ تعالیٰ خیلی